بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک ایساہبہ کا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے قرآن شریف کی سورہ نمبر دس سورة توبہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے لیکن اکثر خاتین صرف سفارہ پورا کرتی ہے سورہ نہیں اور جب سفارہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس سورہ کو بسم اللہ پڑھ کر پڑھتی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر ایک ویڈیو ریکوڈ کریں تاکہ سبھی کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے یہ جو قرآن کے اندر دس فی پارے میں سورہ توبہ ہے اس کے بارے میں اس کی مختلف توجہات ہے اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے وہ مسئلہ الگ ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہیں یہ بسم اللہ نہ لکھنے کی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام کو جو قرآن لکھنے والے تھے ان کو حکم دیتے اور جس آیت کو جس صورت میں جہاں لکھنا ہوتا اس کے بارے میں بتلا دیتے لیکن جب یہ سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی جن کو سورہ توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کے شروع میں اللہ کے نبی نے کچھ نہیں بدلایا اس کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے وہ اس لئے لکھی جاتی ہے تاکہ ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ کرسکے کہ یہ اس سورت سے الگ ہے لیکن چونکہ سورہ انفال جو اس سے پہلی سورت ہے اور سورہ توبہ کی جو پہلی آیتیں ہیں اور سورہ انفال کی آخری آیتیں ان دونوں کے مضمون کے ابتدائی آیت کے اندر ان آیات میں مناسبت پائی جاتی ہے اس لئے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی تاکہ لوگوں کو نہ تو یہ معلوم ہو کہ یہ ایک ہی صورت ہے اور نہ ہی یہ ہو کہ یہ الگ سے صورت ہو اب صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اس کے بارے میں فقہ کرام نے اب یہ فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کریم پہلے سے پڑھتا رہا ہو جیسے سورہ انفال سے اگر پہلے سے پڑھتا رہا ہو اور پہلے سے پڑھتے پڑھتے بیچ میں یہ صورت آ جائے تو اب تو ہمیں بسم اللہ اس کو نہیں پڑھنی ہے لیکن اگر ہم قرآن شروع کر رہے ہیں یعنی اپنا جیسے آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اسی صورت سے ہم پڑھ رہے ہیں اسی صورت سے پڑھ رہے ہیں یا درمیانی صورت سے پڑھ رہے ہیں کہیں سے بھی آگے تو پھر بسم اللہ ہم پڑھیں گے اگر پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں جیسے دسوے پارے کے اندر دسوے پارہ ہم شروع کیا نمو پارہ ہمارا پورا ہو گیا اور دسوے پارہ ہم نے شروع کیا بارو مرنمہ غریمتوں وہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں اب پڑھتے پڑھتے بیچ میں ہمارے یہ صورت آ جائے گی اب ہم کو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے اگر ہم یہی سے شروع کر رہے ہیں پڑھنا یا آگے سے شروع کر رہے ہیں اس کے درمیان سے پھر بسم اللہ ہم پڑھیں گے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے تو یہ فقہ کرام نے شکلیں بیان کی ہے اگر ہم اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں جیسے دسوے پارہ کے شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بیچ میں ہم کوئی صورت پڑھ گئی پڑھتے پڑھتے اب تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اگر ہم اسی کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں اسی صورت سے شروع کر رہے ہیں جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے یا ہم آگے سے شروع کر رہے ہیں تو پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے اور آپ نے جو عورتوں کا معمول لکھا ہے کہ وہ صفارہ پورا نہیں کرتی صفارہ پورا کرتی ہے اور صورت پورا نہیں کرتی ہاں اور بتایا کہ جب صفارہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس صورت کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتی ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے یعنی پارہ پورا ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے لئے پھر دوبارہ سے اس صورت کو پڑھنا ایسا درست نہیں ہے اس کی شکل یہی ہے کہ اگر ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں بیچ میں یہ پڑھ رہی ہے پڑھتے پڑھتے بیچ میں آ گئی تب تو بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے اگر ہم یہی سے شروع کر رہے ہیں پھر ہم کو بسم اللہ اس کے شروع میں پڑھنی چاہیے فقط واللہ عالم